سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا رب العالمین السلام علیکم ناظرین آپ کا مزمان زاہد حسین پرگرام آؤں قرآن کھولنے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے آج جس موضوع پر ہم لوگ بات کریں گے یہ وہ موضوع ہے جو کہ اس وقت ہم نے صرف نظر کیا ہوا ہے اور مسلمان اس کو بھول چکے ہیں اور جن کو یاد ہے تو وہ بھی اس طریقے سے یاد نہیں ہے جس طریقے سے اس کو یاد کرنے کا حق تھا جی ہاں ناظرین آج ہم بات کریں گے قرآن کے موضوع پر قرآن جس کا رمضان کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرماتا ہے شہر و رمضان اللہ ذیعنزلہ فیہ القرآن کہ اسی رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس کے آگے جو بات اللہ تعالیٰ بیار فرماتا ہے کہ جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں بھی بیان کر دیئے یعنی حق اور باطل واضح کر دیا اور اس کے بعد وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا اب اس میں سے کون ہے جو کہ حق کو سمجھے گا چنے گا اور اس پر عمل کرے گا آج ہم جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے اس کو بعض لوگ تو صرف لٹا فیکشن کے لیے پڑھتے ہیں کچھ لوگ جناب رخصتی کے وقت لڑکی کے سر پر سایا کرنے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ بڑے بڑے موٹے موٹے خوبصورت سے اور بڑے مقمل کے بنے ہوئے جزدانوں کے اندر لپیٹ کر سب سے اوپر والی تاک میں اس کو رکھ دیتے ہیں کچھ لوگ اس کو صرف اور صرف چونے والی کتاب سمجھتے ہیں کچھ لوگ صرف اس کو عیسالِ ثواب والی کتاب سمجھتے ہیں ہمارے یہاں پر جو قرآن مجید کا اصل مقصد ہے وہ یہی بیان کیا جاتا ہے کہ جناب اب گھر میں خیر و برکت ہو تو قرآن خانی کروالی جائے تو بس کافی ہے جناب اگر گھر میں کافی دنوں سے کوئی گیا نہیں ہے اندھیرہ رہا ہے تو جناب وہاں پر چار دفعہ قرآن مجید کی تلافت چلا دی جائے تو بس یہ کافی ہے قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا ناظرین ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید جس مقصد کے تحت نازل کیا گیا تھا کیا میں اور آپ آج اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے قرآن اس لئے نازل کیا گیا کہ تاکہ ہم لوگ ہدایت ہی آفتہ ہو جائیں تاکہ ہم تقوی اختیار کرنے والے ہو جائیں تاکہ ہم پریزگار ہو جائیں اس کا بہت اچھا ذکر سورہ آل عمران کی آیت تنبر 138 میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ عام لوگوں کے لئے تو یہ قرآن صرف اور صرف کیا ہے بیان کیا گیا ہے اور پریزگاروں کے لئے یہ ہدایت اور نصیت ہے یعنی عام آدمی صرف اور صرف کیا گیا رہا ہے اس کو یاد کر رہا ہے پڑا ہے بیان کیا جا رہا ہے لیکن اس میں نصیت ہے کن لوگوں کے لئے جو پریزگار ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سید القرآن کہا جاتا تھا قرآن کی کس طرح کی خدمت کی کس طرح کی تعلیم اللہ کے نبی نے ان کو دی اور کس طریقے سے قرآن کے حافظ میں تھے وحی قاتبین وحی میں سے بھی تھے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتبین وحی میں سے تھے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ہی ناحت فرمایا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو ہمارے لئے مسواد توڑ کے لائے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے لئے توڑ کے لاتا ہوں اور وہ درخت پچڑ گئے اچھا بہت کمزور سے اور نحیف سے تھے تو پندلیاں جو بہت چھوٹی چھوٹی سی اور پتلی پتلی سی تھی کچھ صحابہ دیکھ کے اس کو مسکرانے لگے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن پندلیوں کو دیکھ کر تم مسکرانے لگے ہیں قیامت کے دن جب تولی جائیں گی تو وزن میں بہت بھاری ہوں گی یہ میار کیسے حاصل ہوا اس قرآن کو اپنے اندر شامل کر کر یہ تمام چیزیں حاصل کر سکے یہی عبداللہ بن مسود جب جنگ بدر کا واقعہ ہوا اور ابو جہل کو دیکھا کہ ابو جہل زخموں سے چور چور ایک طرف پڑا ہوا ہے تو وہاں سے گزرے دیکھا ابو جہل ابھی زندہ ہے اور سوچنے لگے کہ میں بھی ابو جہل کا غصہ اور ابو جہل کا جو تکبر تھا اس کا عالم دیکھئے جس پہ مفصلین کہتے ہیں کہ ایمان لائے تو کوئی آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ جیسا لے کر آئے اور کفر دیکھے تو کفر ابو جہل کا دیکھے کہ کس لیول پہ تھا کفر کے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو ابو جہل کہتا ہے تم وہی ہونا جو ہماری بکریاں چرائے کرتے تھے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو ابھی زندہ ہے اور اپنی تلوار نکالی اور سوچا اس کی گردن کلم کر اس کا سر کلم کر دے تو وہ آگے سے ابو جہل جواب کا ابو جہل کہتا ہے دیکھو خیال کرنا تمہاری تلوار سے میری گردن نہ کٹنا ایک سردار کی گردن ایک سردار کی تلوار سے کٹنی چاہیے میری تلوار نکالو اور اس سے میری گردن کٹو تکبر کا عالم دیکھئے یہ عبداللہ بن مسود کے اللہ تعالی نے اتنے رتبے اتنی چیزیں عطا فرمائی اتنی فصیلتیں ان کو عطا فرمائی یہ کس وجہ سے قرآن کی وجہ سے تم معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر جو خواریاں نصیب ہوتی ہیں وہ قرآن کو ترک کر کر ہوئی ہیں یعنی قرآن سے جب تک ہم لوگ چپٹے رہیں گے جس حدیث میں آتا ہے محمد حمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَن تَظِلُّ مَا تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتَ رَسُولِهِ کہ تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم اللہ کی کتاب تمسک چمٹ جانے کو کہتے ہیں چمٹ جانا ایک تو ہوتا ہے پکڑنے کو ہوتا ہے چمٹ جانا چمٹ جانا اور قریب ہوتا ہے پکڑنا تھوڑا سے دور ہوتا ہے لیکن چمٹ جانا اور قریب ہوتا ہے تم اس وقت تک گمراہ نہ ہوگے جب تک تم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو اپنا ہے رہو گے یہ کتنی بڑی بات ہے ناظرین کہ آج کیا میں اور آپ اس طرح قریب ہیں قرآن و سنت کے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا اللہ تعالی نے اپنے قرآن میں فرمایا اس طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت تمر 89 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس قرآن میں لوگوں کو سمجھنے کے لیے مثالیں بیان کر دی ہیں تو کوئی ہے مگر اکثر لوگ ایمان ان سے انکار کر دیتے ہیں اب دیکھیں باتیں کون کون سی بیان کی گئی ہیں یا آپ بھی روزانہ گائے بگائے سنتے رہتے ہیں واقعات کس طرح کے واقعہ بیان کیا اللہ تعالی نے کہیں پر اللہ تعالی نے مچھر کا ذکر فرما دیا کہیں پر اللہ تعالی نے اونٹ کا ذکر فرما دیا وَإِلَى الْإِبِ لِكَيْفَ خُلِقَتْ کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا ہم نے اس کو کیسا پیدا کیا اونٹ کی خلقت کیسی خلقت تھی لیکن ہم اور آپ اس پر غور ہی نہیں کرتے اللہ تعالی نے کہیں چونٹی کا ذکر فرما دیا کہیں شہد کی مکھی کا ذکر فرما دیا کہ ہم نے اس کو وحی کر دی تو کتنے کمال کی چیزیں اللہ تعالی بیان فرماتے رہتا ہے ان لوگوں کے لئے جو اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں یا سمجھ بوجھ رکھنے کی طلب رکھتے ہیں اللہ تعالی اشارت فرما دیا کہ دن کے آنے اور جانے میں بھی ہم نے لوگوں کے لئے نصیت رکھ دی ہے نشانیاں رکھی ہیں اور کون ہے جو تم میں سے اس میں سے نصیت حاصل کری تو کیا میں اور آج آپ جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہیں میں اکثر کہہ رہا ہوتا ہوں اپنا بھی ذکر آپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں اور آپ کے ذکر بھی کر رہا ہوتا ہوں اس کا مطلب لوگوں کو دعوت فکر دینا ہوتا ہے کہ میں اور آپ آج جا کر قرآن کھلیں اور دیکھیں کہ اس کتاب کا ماخص کیا تھا جسٹ کیا تھا اللہ تعالی نے ایک کتاب جب اللہ تعالی نے قرآن نازل فرمائی ہے تو اس میں کیا باتیں بیان فرمائی ہیں ہم وہ لیٹر وہ صحیفہ کتنی خوشی کے ساتھ وہ کتاب وہ لیٹر وہ بک وہ کتنی خوشی کے ساتھ پڑھتے ہیں جو ہمارے فیوریٹ رائٹر کی ہوتی ہے یا کسی بڑے شخص کی ہوتی ہے تو سوچئے مالک الملک سے تو بڑا کوئی نہیں مالک الملک اس کتاب میں کیا ارشاد فرمارے ہیں کبھی ہم اس پر غور کرنے کی کوشش کریں اور میں نے پچھل دفعہ ایک بات کہی تھی ایک لیکچر کے اندر جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ سب لوگوں کو چاہیے کہ روز کا ایک معمول بنا لیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا آقای کانات اور میرے سب سے محبوب حضی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کو وہ عمل بہت پسند ہے جو کہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو دوام ہو ہمیشہ کی ہو اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ روز آنا کم از کم دو پیج اگر دو نہیں پڑھ سکتا تو ایک پیج ترجمے کے ساتھ میں جا کر پڑھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالی اس میں کیا ارشاد فرما رہا ہے ایک بہت خاص بات بتاؤں گا آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر سات اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن ہم نے تم پر نازل کیا اس میں آیت محکمات ہیں اور کچھ آیتیں متشابہ آتے ہیں جن لوگوں کے دلوں میں کجی یا ٹیڑ ہوتا ہے وہ ان آیتوں کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر بھٹک جاتے ہیں اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ لوگوں کو یہ دے دیتا ہوں آپ ایک کام کیجئے دیکھیں جو اختلافات ہیں یونکہ آج ہمارے ہاں جتنے بھی مسالک موجود ہیں وہ سارے کے سارے دلیل تو قرآن اور حدیثیں ہی دے رہے ہیں تو جناب میں کہاں سے صحیح طور پر صحیح بات حاصل کر سکتا ہوں تو اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے ناظرین کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے آیتیں محکمات ہیں یعنی تمام کتاب اس کے اور کتاب بیس اسی پر کرتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ جو آیتیں محکمات ہیں ہم اس کو پڑھ لیں اختلافات کس باتوں پر ہوگا قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن نے کو شامل کر لیا جائے تو چھے ازار تین سو اننچاس آیتیں ہیں جھگڑا کن باتوں پر ہوگا اننچاس آیتوں پر ہوگا چلیں ایک سو اننچاس آیتوں پر ہوگا باقی جو ریمیننگ چھے ازار سے اوپر آیتیں ہیں ان میں تو اختلافات نہیں ہیں تو ان آیتوں کو اگر ہم پڑھ لیں تو کیا خیال ہے میری اور آپ کی تشفیہ اصلاح نہیں ہو سکتی بالکل ہو سکتی تو ہمیں چاہیے کہ اٹلیس اٹلیس ہم قرآن مجید کا ڈیلی ایک پیچ کا مطالعہ کریں کم از کم ترجمہ کے ساتھ تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں ہمیں کیا بات سمجھانا چاہتا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تسرت کے ساتھ قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ساتھیوں کے سفارش کرے گا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بکرہ اور سورہ آل عمران اس شخص کے آگے آگے چلیں گے اور جھگڑا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کیا اللہ یہ شخص ہمیں پڑھا کرتا تھا اس کو بخشتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جس گھر میں صبح و شام سورہ بکرہ کی آخری دو آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے تو دو آیتیں اگر میں صبح و شام کے اندوقات میں اس کے تلاوت کروں تو یہ بھی میرے لئے بہت زیادہ بہترین ہے اور فائدہ مند ہے جامع ترمزی کی حدیث نمبر آٹھ سو اٹھتر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی اگر کوئی شخص غلط تفسیر کرے اور وہ شخص جو کہ مجھ پر کوئی ایسی بات کہہ دے جو کہ میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے سنن جامع ترمزی کی حدیث نمبر آٹھ سو اٹھتر ہے ناظرین آج ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ رواہو ایس ایم ایس ہوتی ہے ایس ایم ایس کے ذریعے روایتیں کی جاتی ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے ہم نے کوئی بات بیان کر دی جی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قرآن یہ فرماتا ہے حدیث یہ فرماتی ہے جی قرآن یہ کہتا ہے حدیث یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تینٹیس مرتبہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا لا الہ الا اللہ دو سو مرتبہ پڑھ کر یہ دم کر لو تو یہ ہو جائے گا ناظرین مجھے اکثر کوئی شخص میسج کرتا ہے تو میں اگلا کام یہ کرتا ہوں کہ میں اس کے جواب میں ایک رپلائے کرتا ہوں اور کہتا ہوں بھائی اس کا حوالہ بھی مجھے حنایت فرما دیجئے جو اتنی کمال کی اور اتنی پتے کی بات آپ نے مجھے بتائی ہے اتنی فضیلت والی بات آپ نے مجھے بتائی ہے تو اس کی اس روایت کا مجھے حوالہ بھی دے دیجئے اور یقین جانئے نائنٹی نائن پرسنٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ مجھے جواب محصل ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں تو یہ میسج کہیں سے ریسیو ہوتا ہم نے ایز ایٹ اس فارورڈ کر دیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمایا تھا صورت الحجرات کے اندر جب تمہارے پاس یہ کوئی بات لے کر آیا کریں تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی تحقیق کر لو صورہ نساء کی آیت نمبر تیراسی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ نبی الرحم اللہ تعالیٰ قرآن میں اشارت فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں کے پاس کوئی معاملہ یا ان لوگوں کو کسی چیز کی خبر ملتی ہے تو یہ بات لوٹا دیتے ہیں اس شخص کی طرف جو اس کا زیادہ علم رکھتا ہے آج ہمارے ہاں کیا چیز رواج پا چکی ہے جناب ایک دھماکہ سنا گیا ہے اور پولس دھماکے کی جگہ کا تائین کر رہی ہے دھاکبہ دھماکے کی جگہ کو تلاش کر رہی ہے بعد پتہ چلتا ہے جناب وہ ٹائر فٹنے کا دھماکہ تھا یا کہیں سے گیس کا سلنڈر فٹنے کا دھماکہ تھا اب اسی بات کو اگر میں یہی سے اس بات کو کنٹینی کروں گا ہمارے ساتھ ایک کالر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں دماغ بات کروں کراچی پر اپنے ٹیلیویجن سکرین کی آواز کم کر دیجئے ٹیلیویجن سکرین جی اب بولی کر دی جی بتائیے گا جی بے سننا ہوں آپ کی بات بولی ہاں جی میں نے آپ کا پروگرام ابھی بھی لگایا ہے ہماری پوچھتا ہے کس مسئلے پر بات کر رہے ہیں آپ لوگ ہم لوگ بات کر رہے ہیں آج جو قرآن کا جو موضوع ہے وہ بیسیکلی قرآن کا مقصد کیا ہے اور قرآن کے اوپر آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ آواز آپ کی مجھے صاف نہیں ہے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ میری آواز آ رہی ہے آپ کو بات ہم لوگ کر رہے ہیں قرآن مجید کے موضوع پر آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ٹری فائیف تھری ڈبل ون ایٹ ڈیرو نائن پر اور یہاں پر ہم لوگ آپ کی جو بھی کال ہیں اس ٹوپک سے ریلیٹیڈ ہوں تو زیادہ بہتر ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہے تو موسٹ ویلکم آپ ٹری فائیف تھری ڈبل ون ایٹ ڈیرو نائن پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں جو کالاچی سے باہر کے یوزر ہیں وہ زیرو ٹو ون اس سے پہلے ملائیں گے زیرو ٹو ون تھری فائیف تھری ڈبل ون ایٹ ڈیرو نائن اور جو ہمارے انٹرنیشنل یوزر ہیں وہ ڈبل ڈیرو نائن ٹو پہلے ملائیں گے اور پھر اس کے بعد ٹو ون اور پھر ثری فائیف تھری ڈبل ون ایٹ ڈیرو نائن ہماری سکین پر بھی نمبر آ رہا ہوگا آپ اس کے پر ہمیں ڈائل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے میں آپ کو بات کر رہا تھا جامی ترمیز کی جو حدیث ہے وہ 878 کی جو میں روایت بیان کر رہا تھا کہ آج کل ہمارے پاس جو بات بیان ہوتی وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب رواہو ایس ایم ایس ایم ایس کے ذریعے جو بات بھی روایت پیش کر دی جائے وہی صحیح مانی جاتی ہے میں نے کہا کہ 99% میں ان کو ریکال کر کے کہتا ہوں کہ یا میسیج کر کے کہتا ہوں کہ جناب مجھے بتا دیجئے اس کا حوالہ کیا ہے تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ سر ہمیں تو یہ میسیج ایسے ہی ریسیب وہ تھا اور ہم نے ایسے ہی فارورڈ کر دیا تو سورہ ایجیس اور پھر میں بات کر رہا تھا کہ آپ کے بعد جو دھماکہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پولیس جناب جگہ کا تعیون کری ہے اکسا چینلز کے اوپر جناب نیچے پرومو چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جناب جگہ کا تعیون کیا جارہا ہے اب بعد میں پتہ چلتا ہے جناب کہ وہ دھماکہ تو ایسا ہی ہوتا ہے لیکن وہ سراسمی کی فیل جاتی ہے اور ہر شخص پریشان ہو جاتا ہے اپنے ایلو ایل کو فون کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن وہ تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے اب اس بات کو قرآن مجید کے ساتھ پیش کیجئے میں ایک چینل پر کسی ایک جگہ پر اور میں نے کسی ایک بڑے صاحب کو یہ بات پیش کی کہ جناب یہ دیکھئے قرآن کیا فرماتا ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی اس طرح کی بات پیش آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ یہ بات اس کے پاس لوٹا دو جو اس کا زیادہ علم رکھتے ہیں یعنی اگر اس طرح کی دھماکی خبر میں پر صرف پولیس تک پہلے پہنچا دوں اور ٹی وی پر نشر نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشر میں بہت سارے چیزوں میں صدھار پیدا ہو جائے گا کیونکہ ہم لوگ ہر وقت اگر اچھائی کی طرف ہی بات اچھائی کی طرف اچھائی بات اچھائی پھیلائیں گے تو یقینی طور پر برائی کام ہوتے چلے جائے گی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے بہت شکر ہے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں عبد الرحمان صاحب سے بات کر رہا ہوں جی عبد الرحمان صاحب جی میں آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ میرا بڑا بھائی ہے وہ بلکل قرآن نہیں پڑتا صرف نمار پڑتا ہے روزے پورے رکھتا لیکن قرآن نہیں پڑتا تو کوئی تعویز بتا دیا ہے کوئی احسامل بتا دیا ہے اس کو کہ وہ سن رہا ہے کہ اس کا کتنا گناہ ہے میں بالکل بتا دیتا ہوں ابھی بالکل بتاتا ہوں صحیح بخاری کے ایک حدیث میں یاد آگئی ہے حدیث نمبر ہے ایک ہزار ارتس دس ارتس حدیث ہے اب وہ موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والی کی مثال سنگ ترے کی مانند ہے نارنگی کی مانند ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہے اور پھر اللہ کی نبی نبی نے فرمایا اور قرآن نہ پڑھنے والی کی مثال یعنی جو مسلمان قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خجور کی مانند ہے جس کا ذائقہ تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو کوئی نہیں ہوتی اور پھر اللہ کی نبی کی ایک اور حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن جنگلی اوٹ کی مانند ہوتا ہے کہ اگر وہ چھوڑ دیا جائے تو پھر آدمی اس کو بھول جاتا اور بھولنے کے اپنے بہت وعی وعی دیں اللہ کی نبی کی طرف سے کہ جو شخص قرآن کو بھول جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے یعنی قرآن ابھی اس بات کو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن ایک وہ کتاب ہے جو کہ اللہ تعالی نے ہم پر نازل فرمائی اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا وہ ماخذ جو جس ہمیں دیا گیا ہے اس کو حاصل کریں اور حاصل کب ہو سکتا ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اور ہم جڑے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک بھائی کی کال تھی عبد الرحمان کے سیالکورٹ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ جناب ان کے بھائی ہیں جو کہ قرآن مجید نہیں پڑھتے ہیں اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اس وقت پرگرام دیکھ بھی نہیں اچھا ایک اور کالر بھی ہمارے پاس پہلے ان کالر کو لیتے ہیں پھر اس کے بعد بات کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی کون اور کہاں سے جی کون اور کہاں سے والیکم اسلام جی میں نے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ جو انسان روزہ دی رکھ سکتا ہے تو بڑاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے تو وہ رمضان میں کیا کریں کس طریقے مسکین کو کھانا کھلایا کچھ پیسے دے دے اور کپنے دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ جو لوگ مذیشے کرتے ہیں اللہ کے نام کے ان کے بارے میں پوچھنا ہے یا کیا کرنے چاہئے یا نہیں کرنے چاہئے اگر کرنے چاہئے ہوں تو وہ اچھی ہیں یا ان کے بارے میں ملوات کون سے وظیفوں کی بات کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں جو آپ قرآن مجید کے جو وظیفے ہوتے ہیں یا کوئی فورواز مواز بولنا ایک سو مردمہ پڑھیں ایک سو بار پڑھیں اس طرح کہ وہ وظیفے جیوری پر بتاتے ہیں کافی پروگراموں میں میں بتا دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں کوئی اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جناب پہلا تو میں عبد الرحمن بھائی کا جواب دے دوں کہ اس کے اوپر جو انہوں نے کہا کہ جناب کہ میرے بھائی قرآن مجید نہیں پڑھتے ہیں اور تو اس کے لئے کیا بات اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہ حدیث میں کیا آتا ہے تو اس کے متعلق حضرت عمر بن خبتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدیث ہاتی ہے مسئلی مسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت بھی دے گا اور اسی کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو زلت بھی دے گا جو لوگ عمل نہیں کرتے اس کتاب کے اوپر یا اس کتاب کو پڑھتے ہیں نہیں ہیں تو اس کتاب کے ذریعے ان کو دلیاں میں بھی رسوہ کو نذاب ملتا ہے رسوہ ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں وَتُوِذُ وَمَنْتَسَشَا وَتُوِذِلُ وَمَنْتَشَا یعنی عزت عزت بھی اللہ کی طرف سے اور زلت بھی اللہ کی طرف سے تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو اٹلیس ہم پڑھیں ضرور پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ پر موجود ہے اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ جناب اگر میں سمجھ نہیں سکتا یا سمجھ نہیں میں ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتا تو مجھے اس کے اگینس میں مجھے کوئی ثواب نہیں ملے گا نہیں ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث ہے آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے میں کہتا ہوں کہ علف حرفن لام حرفن میم حرفن کہ علف ایک حرفے لام ایک حرفے میم ایک حرفے اور ہر حرف کے پڑھنے پر تیس نی دس نیکیاں ملتی ہیں تو علف لام میم کے پڑھنے پر تیس نیکیاں ملتی ہیں تو یہ اس کا عجر و ثواب تو اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن یہ والی جو بات ہے کہ جناب کے کوئی شخص اگر نہیں پڑھتا تو دیکھیں اس کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور یقین جانئے جو اس کتاب کو پڑھتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری بلندی آتا فرماتا ہے کیونکہ میں اس کی واضح مثال آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ایک عام سا شخص لیکن اللہ کا شکر ہے کہ قرآن مجید پر اللہ تعالیٰ نے کام لیا اور وہ سافٹر ڈیزائن کیا اور آج الحمدللہ الحمدللہ دنیا کے تقیباً کوئی ایک سو بہتر ملکوں میں وہ سافٹر بھی چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے عزت بھی نصیف فرمائی ہے ہمارے پاس ایک کالر ہے اور پھر بھی اس کے بعد میں اس بھائی کے سوال کا جواب بھی دوں گا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم اسلام علیکم سار جی آپ کیسے ہیں جی اللہ کو بہت شکر ہے کون اور کہاں سے بات کر رہے بھائی سار جی میں محمد اقبال لاہور سے بات کر رہا ہوں جی اقبال صاحب میرے بیٹے محمد اقبال عبد الرحمان اور انزمام اقبال انزمام اقبال اینہ دی طرح کہنا تھی یہ کہ اسی نماز پڑھنے ہیں قرآن پڑھنے ہیں یہ بھی نماز قرآن پڑھ دیں لیکن کم پڑھ دیں ٹھیک ہے اینہ نو ذرا تفصیل نہ بتا رہی کہ نماز اور قرآن تا مقصد میں نے کی یہ کہ نماز ہی تلے گی اور قرآن پاک تا علم انسانوں کیا بالکل صحیح بالکل صحیح میں بھی جواب رہا میں بھی جواب بہت شکریہ پہلے تو ہمارے بھائی نے ایک سوال پوچھا تھا فیدیہ کے متعلق تو میں یہ میں اس کا اس کا سوال پہلے کے جواب پہلے میں دے چکا ہوں لیکن پھر میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ فیدیہ کے متعلق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو دائمی مریض ہے بھولا ہے یا اس کو کوئی ایسا مرض لہا کے جس کے بنا پر وہ صحیح نہیں ہوتا دوکٹر کہیں گے کہ اب جناب وہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اس کا فیدیہ ادا کیے جائے گا دو وقت کا کھانا جو آپ کھاتے ہیں پیٹ بھر کے اب وہ کتنے کا ہوتا ہے آپ دیکھئے آپ کھانا اگر کھاتے ہیں تو ایک وقت کا کھانا آپ کو کتنے کا پڑتا ہے تو اس طرح کے دو وقت کا کھانے کی پیسے جمع کر کر آپ تیس دن کے روزوں کے تیس فیدیہ آپ ادا کر دیں گے یعنی ہر دن کے دو فیدیہ یعنی دو وقت کا کھانا تو اس کے جو بھی امون بنتا ہے اب آپ دیکھ لیجئے آپ کو کھانا کتنے کا پڑتا ہے تو وہ کھانے کی پیسے آپ کسی غریب کو یا مہتاج کو یا تو پیسے دے دیں یا پھر اس کو کھانا کھلا دیں تو یا آپ کی طرف سے حدیہ ہو جائے گا یا آپ کی طرف سے کفر ہو جائے گا لیکن اگر کوئی شخص ایسا مریض ہے جو کہ اگلے چھ مہینے میں آٹھ مہینے میں سال میں ٹھیک ہو سکتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ پہلے وہ روزے رکھے گا وہ فیدیہ دینا اس کے اوپر لازم نہیں ہے بلکہ وہ روزے ہی رکھے گا اس کو فیدیہ نہیں دینا ایک اور بات انہوں نے کہا ہے وضائف کے مطالق جن وضائف کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے تو وہ تو شرن جائد ہے لیکن کوئی ایسی ایک وضائف جس کے اندر آپ کے پاس جناب وہ ہزار ہزار مرتبہ کی تذبیعات ہیں جناب آپ اس کے اول و آخر گیارہ مرتبہ دورو شریف ہیں اور یہ اگر یہ بات قرآن و حدیث سے کہیں ثابت ہے جو بھی علماء یا جو بھی شخص یہ بات بیان کرتا ہے آپ پر فرض ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ کس حدیث کی کتاب میں یا قرآن میں کس جگہ پر اس کا ذکر موجود ہے اگر وہ حوالہ آپ کو پیش کر دیتا ہے تو پھر وہ آپ کو کرنا چاہیے اگر وہ حوالہ پیش نہیں کرتا تو پھر اس کی کوئی شرن اجازت نہیں یعنی وہ آپ کو وظیفیں نہیں کرنا چاہیں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ثابت ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسکار ہیں کہ اللہ کے نبی فرض نماز کے بعد دعائیں کرتے تھے رب йاء اللہ کے نبی بہت سری دعائیں اس کی اندھی بہت سری دعائیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں تو وہ پڑھا کرتے تھے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کے نبی سے ثابت ہے تینتیس مرتبہ ہی الحمدلللہ ثابت ہے اور تینتیس مطبع ہی اللہ اکبر ثابت ہے اور اس کے بعد یہ ایک دفعہ پڑا کرتے تھے تو یہ سو مکہ سو چیزیں ہو جاتی ہیں ایک اور بات جو ہمارے کچھ لوگ اس پر غلطیاں کرتے ہیں کہ وظیفہ کرتے ہیں اس کے بعد وہ کچھ لوگ اس کو دونوں ہاتھوں پر پڑھ رہے ہوتے ہیں حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی سیدھے ہاتھ پر اپنی تذبیحات کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی تذبیحات ساری جو کاؤنٹ کریں وہ سیدھے ہاتھ پر ایک آنٹ کریں یہی شدہی طور پر صحیح طریقہ ہے جو کہ سنت سے ثابت بھی ہے الٹے ہاتھ پر ہمیں تذبیحات نہیں پڑھنی چاہیے اس کے بعد ہمارے بھائی محمد اقبال نے لاہور سے سوال پوچھا تھا کہ ان کے بیٹے عبد الرحمان اور انزمام اقبال ہیں اور وہ قرآن نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں لیکن اتنی زیادہ توجہ کے ساتھ یا اتنا ماہ اچھے طریقے تھے معمول یعنی باقائدگی کے ساتھ نہیں پڑھتے تو میری ان کا نصیت یہ ہوگی کہ بیٹا آپ ابھی چھوٹے ہیں آپ آج سے ہی اللہ کے نبی کے ایک اور حدیث ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سات قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے کے نیچے زگاہ اتا فرمائے گا یوم اللہ زلو اللہ زلو اس دن اس کے علاوہ کوئی اور سائے نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے سات قسم کے لوگوں کو جمع فرمائے گا ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جو کہ جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو جوانی کے اندر جو ہم عبادت کریں گے وہ زیادہ مقبول ہوگی کہ بڑاپے میں آدمی سوچتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث آپ نے فرمایا جس شخص نے ساٹھ سال کی عمر گزار لی تو اب اس کے لیے حجت قائم ہو گئی اور اس کا بہانہ ختم ہو گیا کہ اب وہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ موقع نہیں ملا ٹائم نہیں ملا یہ نہیں ساٹھ سال جس نے گزار لیا اس نے پوری اب وہ بہانہ ختم ہو گیا ہیلا ختم ہو گیا تو جو جوانی کی عبادت ہیں یعنی بڑاپے میں تو آدمی سوچتا ہے کہ جناب اب ساٹھ ہو چکی ہے اب اللہ تعالیٰ کبھی بھی بھلا لے گا ویسے تو خیر موت کا کوئی بھی ٹائم مقرران ہے جب بھی آجائے ہر ایک شخص کے لئے لازمات نہیں ہے کہ وہ ساٹھ سال کی عمر کے لوگ ہی جائیں گے بیس سال کا آدمی بھی چلا جاتا ہے دو دن کا بچہ بھی چلا جاتا ہے لیکن جو شخص جوانی میں عبادت کرے گا ساٹھ سال کے بعد آپ نے سوچتا ہے اللہ کی نبی حدیث ہے میری عمت کے عمریں ساٹھ سے ستر کے درمیان میں ہوں گی اور بہت کم لوگ ہوں گے جو اس طرح اوپر جائیں گے تو اسی طریقے تھے تو جب اس طرح کی عمریں پہلے سے اللہ کی نبی نے بیان فرما دی ہیں تو اس کے بعد لوگ عبادت کرنے میں زیادہ مائل ہو جاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ جوانی کی عبادت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں عرش کے سائے کے نجے بھی جگہ دا فرما دے یہ سائے کے اندر سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا جو دھوپ کی تمادت ہوگی دھوپ کی جو حدت ہوگی جو پریشانیاں ہوں گی اس دن کی جو خواریاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے گا کہ اس قسم کی خواریاں ہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو فرمایا تھا کہ تین ایسے مقامات آئیں گے جس میں میں تمہیں بھی بھول جاؤں گا جس میں سے ایک وہ بھی ہوگا جس میں نامہ اعمال تقسیم کیا جائے گا جب میدانے یہ کے پاس پل سرات لگا دیا جائے گا تو اللہ کیاں فرمایا کہ اس دن شدت کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ اپنے گناہوں کے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے کہ کسی کے گناہ اتنے ہوں گے کہ ان کا پسینہ ٹکنوں تک ہوگا کسی کے گناہ اتنے ہوں گے کہ پسینہ گھٹنوں تک ہوگا کسی کے گناہ اتنے ہوں گے کہ پسینہ ناف تک ہوگا اور اللہ کینہ میں نے فرمایا کہ کسی کے گناہ اتنے ہوں گے کہ وہ اپنے پسینے کے اندر غوطے کھا رہا ہوگا اتنی سختی کا عالم تو اللہ تعالیٰ اس میں محفوظ فرمایا آپ سب لوگوں کو اس چیزوں سے محفوظ پریشانی سے محفوظ کریں تو ان تمام چیزوں کے لئے چاہیے کہ ہم لوگ جوانی میں اللہ کی عبارت کریں میں آپ نصیت کروں گا عبد الرحمن صاحب اور اندوام اقبال صاحب کہ آپ اپنی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبارت کریں ہمارے پر ایک اور کالا نے دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اگر عورت خود خونہ لے خود خونہ لے تو کیا اسی عدت ہوتی ہے جی عدت اس نے پھر بھی گزارنی ہوگی اس نے تین مہینے جو ہے اس کے اوپر نوے دن کا ہے لیکن ہمارے پاس تو قانون بھی یہی ہے کہ نوے دن کے اندر وہ پر جا کے خلا ہوتی ہے تو تین مہینے تک اس نے جو ہے وہ اس کے بعد عدت ہوتی ہے اس کی اور اس کے بعد پھر آقی جی اور سعال جی ہے اور ایک سعال جی ہے اگر سب عورت حاملہ ہو اس کو اچھوار طلاق دے جی ایسا جی طلاق ہو جاتی ہے جی طلاق ہو جاتی ہے اگر عورت حاملہ بھی ہو تو طلاق ہو جاتی ہے دیکن طلاق کا جو صحیح طریقہ ہے وہ آپ اس کے لیے پروگرام کے بعد یقینی طور پر میں آپ کو اس پر صحیح طریقہ جواب دے سکوں گا کہ کچھ ایسے مسائل ہیں جس پر آن ائر گفتکو کرنا وہ اس لیے بھی مناسب نہیں ہوگا کہ بہت سارے مسالک کے اوپر بہت سارے معاملات ہیں تو وہ اس کے معاملات ہٹ ہوتے ہیں تو اس لیے لیکن بارال اگر عورت پرگننٹ ہو حاملہ ہو تو طلاق ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اور ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح حدیث کے اندر طلاق کا جو صحیح طریقہ موجود ہے ہمیں اس کے اندر بھی یعنی احتیاد برتنی چاہیے جو کہ ہمارے ہاں بھی جو رواج لوگ غلط پا چکے ہیں تو ہمیں احتیاد کرنے چاہیے اور قرآن و حدیث کے طرف اس کے پر رجوع کرنا چاہیے صحیح آپ کے بعد جامع ترمیزی کے اندر ابو دعوت کے اندر سنن نسائی میں اور مسنت احمد کے اندر بھی ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب یہ حافظ قرآن اللہ کے سامنے لائے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا فرمایا گا کہ پڑتا چلا جا تو قرآن پڑتا جا اور جنت میں منازل تے کرتا چلا جا درجے تے کرتا چلا جا جہاں تیری آخری آیت ہوگی تیرا درجہ بھی وہیں ہوگا اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت کمال کی بات بیان فرمائی اللہ کے نبی 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 نب میں ایک ایک انہوں نے کہنا چنا صحیح کہ میرا بیٹا بشارت علی ماں دی خدمت اور ماں دی صرف عصدہ کردہ ہے اور مغصریہ باری زیادہ تفصیل نہ ذاتے ہیں کہ انہوں نے ماں دی خدمت اور ماں دی عزت اترام کی چیز ان دیئے کیونکہ وہ عزت سے مغصریہ حضر دیا رمضان کی ہمان تنگ کردہ رمضان جی میں عزت سے فیقت کردہ یا بارہ زیادہ ویسے اس کے اوپر بشارت صاحب کل انشاءاللہ ہم لوگ اس پر مفصل ایک پروگرام کریں گے اور میں چاہوں گا کہ اپنے تمام جو ناظرین آج ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ آج وہ کل کا پروگرام ضرور دیکھیں کیونکہ کل ہم لوگ پروگرام کریں گے والدین کے حقوق کے اوپر تو جو آج کل ہماری نوجوان نسل بہرہ روی کا شکار ہے اس کا حل انشاءاللہ کہ کس طریقے سے ہم اپنے والدین کی ختمت کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ کہ ہم پیش کریں گے یہاں ہم لیں گے ایک بریک اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اور ہم جڑے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات ہو رہی تھی کہ قرآن مجید کے اندر جو آپ کے پاس جو جو اللہ تعالی نے ہمارے لئے فضائل بیان کی ہیں ان لوگوں کے لئے جو کہ قرآن سے تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالی رشاہت فرماتا ہے کہ باقی لوگوں کے لئے تو یہ صرف اور صرف بیان کیا گیا ہے لیکن پریزگاروں کے لئے اس میں نصیت ہے وہ لوگ جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں ان لوگوں کے لئے اس میں نصیت ہے ایک حدیث آئی جامع ترمجی کے اندر حدیث نمبر دو سو ستر نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تین اشخاص اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گے ایک تو کاری یا حفظ اور دوسرا شخص جو ہوگا وہ ہوگا شہید اور تیسرا ہوگا وہ شخص جو کہ دولت منمالدہ تھا لیکن اللہ کی رام میں خرچ کرتا تھا اللہ تعالی اس کاری سے پوچھے کبھی تُو نے کیا کیا ہو کہے گا یا اللہ میں نے تیرا قرآن پڑھا لوگوں کو پڑھتا تھا پڑھاتا تھا سناتا تھا اور یہ ساری چیزیں کرتا تھا تو اللہ تعالی فرمائے گا تُو تیرے ذہن میں تیرے دل میں جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ لوگ تجھے بڑا کاری کہیں بڑا حفظ کہیں بڑے علامہ بڑے مفتی سب کساب کہیں تو یہ تیری نیت تھی یہاں پہ ہمارے پاس ایک کالر ہیں پہلے ہم ان سے بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس واقعے پر چلیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام جی کون اور کہاں سے جی میں سنی بات کر رہا ہوں کراچی سے کون بات کریں سنی بات کر رہا ہوں کراچی سے جی 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 بولیے جی میں آپ سوال پوچھنا ہے قرآن کے بارے میں بولیے جی کہ نمضان میں ایسا کون سی ہم سورت پر نماز کے بعد جس کا زیادہ سواب وہ مطلب قصر سے پڑھی جائے تو میں اس کے بارے بتا دیں جی میں بتا دیں میں بتا دیں بے شکیہ سمی قرآن تو ویسے ہی پورا کا پورا آپ کے بات نصیتی نصیت ہے اور سواب سے پورا سواب سے بھرا ہوا الحمدللہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کسی صحابی نے کسی صحابی کا ذکر کیا کہ یہ ہر رماز میں کل ہو اللہ پڑھتے ہیں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے محبت کرتا ہوں اس صورت سے اب اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی وہ ہر رکعت میں کوئی بھی رکعت اور کوئی بھی صورت ملاتے تھے یعنی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین پوری پڑھ لی پھر اس کے بعد کوئی اور صورت پڑھ لی اور پھر لاس میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اتکل ہو اللہ پڑھا کرتے تھے ہر رکعت کے اندر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس صورت سے محبت رکھتا ہوں اب اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی تو یہ حدیث بات ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو میں نے آپ کو بتایا کہ حافظ قرآن ہوں گے شہید ہوں گے دولت مند ہوں گے تو یہ جو شہید جس پہ جب اللہ کے سامنے آئے گا تو کہے گا یا اللہ میں نے اپنی جان تیرے راستے میں دے دی اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ جان تُنے اس وجہ سے دی کہ لوگ تجھے شجاعت کہیں بادر کہیں تو تجھے بھی جانت دو دخ میں ڈال دیا جائے گا اور پھر دولت مند شخص آئے گا اور کہے کہ یہ اللہ میں تیرا مال اللہ کے راستے میں تیرے راستے میں نکالتا رہتا تھا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تُو میرے راستے میں نکالتا نہیں تھا بلکہ تُو اس لیے نکالتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں سخاوت والا کہیں تو اس لیے میں تجھے بھی جہنم میں ڈالتے تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے صحیح بخاری کی صحیح جامع ترمیزی کی حدیث نمبر 270 جس میں اللہ کے نبی نے فرماتے کہ جہنم کی آگ کو ان تینوں سے بھڑکایا جائے تو سوچئے ناظرین آج میں اور آج آپ کہاں کھڑیں تو اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے بچائے جس کو اللہ کے نبی نے خفیہ چھوٹا شرک کہا ہے اللہ کے نبی نے کہ اس شرک سے بچو یعنی اپنی نمازیں اپنے روزیں اپنے صدقات اپنے خیرات اپنی عبادت لوگوں کو دکھا کر نہیں بلکہ خاموشے کے ساتھ کریں کہیں ایسی ضرورت پیش آجائے کہ ہمیں صدقات خیرات دکھا کر بھی کرنا پڑتے ہیں تاکہ اور لوگوں کو بھی حمت ہو اس سے تو وہاں تو جائے لیکن نیتوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت آپ کے نیت دیتے وقت کیا تھی تو یہی پر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے اور آخری ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ دعا کے اوپر تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے ہاتھ بارگاہ ہلائی میں اٹھا لیں اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں کریں جو کہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ اور اس امید کے ساتھ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی تھی اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے لئے قبول فرمائے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یا اللہ نماز پڑھتے ہیں لیکن قرآن باقائدگی سے نہیں پڑھتے یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ جوانی میں بھی تیری بھرپور عبادت کر سکیں اور اپنی بھرپور عبادت کر سکیں یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ ہم سب لوگوں کے دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہیں جس کو جہاں چاہتا ہے پھیر دیتا ہے یا اللہ ہمارے دل اپنی طرف پھیر دے اپنی طرف مائل کر دے یا اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے ہمیں اپنی طرف راغب کر لے ہم سے جو کوتائیاں جو دانستہ نہ دانستہ طور پر جو غلطیاں ہوئی ہیں یا اللہ ان سے درگزر فرما یا اللہ ہم تس سے تیری رحمت کا تقاضہ کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرما ہم سب کے لئے وہ ساری آسانیاں پیدا فرما جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تس سے مانگی ہے اور ہر اس برائی سے ہمیں دور فرما دے جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس سے اس برائیوں سے پناہ مانگی یا اللہ ہمیں بھی اس سے دور فرما دے یا اللہ بشارت علی بھائی نے بھی جو ہم سے دعا کے لئے کہا ہے یا اللہ ان کے بھی دعاوں کو قبول فرما ان کے بھی جائز آجات کو پورا فرما ان کے بھی کاروبار میں وسیع ترقی عطا فرما ان کے رسک میں بہتری عطا فرما عبد الرحمان رائی سے آلکوٹ سے ہماری انتظامیہ نے جو یہ تمام چیز کوشش کی ہے یہ چھوٹا تاپ پروگرام تیرے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں روزانہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کی اور اس انتظامیہ کی یا اللہ اس میں جو 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 جس طریقے بھی چھوٹے بڑے جس طرح بھی کام میں کار فرما رہا ہے یا اللہ ان سب کے لئے آسانیاں پیدا فرما یا اللہ ان سب کو بھلائیاں نصیب فرما ان کے رسک میں فروانی عطا فرما حلال رسک عطا فرما ان کے اہل و آیال کے لئے پریشانیاں ان کی جو دور ہیں وہ دور کروا دے اور ان کے لئے بھلائیوں کا ارادہ فرما دے اور بھلائیاں عطا فرما دے یا میرے مالک الملک سوائے تیرے کوئی نہیں جو عطا کر سکتا ہو تیرے علاوہ کوئی در نہیں جہاں سے ہمیں پناہ مل سکتی ہو یا اللہ ہم تو سے ہی تقاضی کرتے ہیں ہماری دعاوں کو قبول فرما لے یا اللہ تو ہی بہترین دعا قبول فرمانے والا ہے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تبعالینا انکا انتا تواب الرحیم جس کسی نے بھی بیماری کے لئے دعا کے لئے کہا ہے یا اللہ ان کی بھی پریشانی کو دور فرما اور ان کی بیماری کو دور فرما ازہب البحثہ ربنا سے وشفی انتا شافی لا شفاء الا شفاءوکا شفاء لا یغادر سکما سبحان ربکا رب العزتی اما یصفون وسلام علی المرسلین اور آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ کل ہم ایک بہت اہم پروگرام کریں گے اور ہمارے تمام وہ لوگ جو کہ آج ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں کل وہ پروگرام ضرور دیکھیں کیونکہ کل ہم والدین کے حقوق کے مطالق انشاءاللہ دسکشن کریں گے اس امید کے ساتھ کہ کل ہم اور آپ انشاءاللہ ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و ایال کو دنیا اور آخرت کی بھرائیاں نصیب فرمائے اس کے بعد ہم پروگرام دیکھیں گے ایک سبق آموز واقعہ اللہمہ عثمان علی صاحب کے زمانی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ اللذین استفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آج ہم آپ کے سامنے جس واقعے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں وہ قرآن مجید میں سورہ قحف کے پانچویں رکو پر محیط ہے پانچویں رکو میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 32 سے لے کر 40 تک اپنے دو بندوں کے واقعے کو نکل کیا ہے ایک بندہ تو وہ ہے جسے اللہ تعالی نے دنیا کے نعمتوں سے نوازہ ہوا ہے اور معاملہ بہت اس کا اسائشوں والا چلے جبکہ دوسرا اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک ایسا بندہ ہے جس کے پاس ان نعمتوں کے حوالے سے تو کوئی خاص قابل ذکر چیز نہیں ہے جو کہ دنیاوی اعتبار سے نعمتیں گردانی جاتی ہیں ہاں البتہ وہ اس میں صبر اور شکر والی کیفیت پائی جاتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس واقعے کو کس انداز سے بیان کیا گیا ہے فرمایا جا رہا ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ان دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے کہ جن میں سے ایک کو تو ہم نے جعلنا لیاہدہما جنتین من آناب انگوروں کے دو باغ عطا کی ہیں ان کے گرد خجوروں کی باڑ اس طرح لگا دیا ہے کہ وہ اس باغوں کی باغ کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور پھر اسی طرح اس کے درمیان ہم نے ایک قابل کاشت رکبہ بھی رکھ دیا ہے یعنی کہ انگوروں کا بھی معاملہ چل رہا ہے خجور کا بھی معاملہ چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کے پاس قابل زراعت رکبہ بھی موجود ہے جس سے کیا کر رہا ہے وہ بڑی زوردار انداز سے کھیتی بھی اٹھا رہا ہے فرما دیا گیا کہ یہ اس کو دو باغ دی ہیں اور پھر وہ کیا ہو رہا ہے اپنا بھرپور پھل لارے ہیں اچھا پھر باغ بھی ایسے ہیں جو یہ نہیں کہ پروڈکشن کے اعتبار سے کوئی کم کرتے ہیں بلکہ بھرپور انداز سے اسے نفع بخش بنی رہا ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہے آپ پاشی کا نظام یعنی کہ یہ جو کینال سسٹم ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے اور پانی کی بھی کیا ہے فرہوانی کیونکہ یہ جو لوگ کھیت کو چلانا یا اس کے حوالے سے باغوں کو دیکھتے ہیں انہیں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ اس کی جو آگے بڑھوتری ہے وہ پانی پہ ڈیپینٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے پانی کا بھی انتظام فرما دیا حفاظت بھی فرما دی اور پھر وہ بھرپور اپنی فصل بھی لارے ہیں یہ دنیا دار بندہ اب مال اور عصائش کے ساتھ جو ہے اپنی دنیا میں مست ہے اسی طرح ایک دن معاملہ یہ ہوا کہ اس کا ایک دوست ایسا بھی آیا جو کون تھا اللہ والا اس کے پاس مال اسباب کے ساتھ مال اسباب کے اعتبار سے اس طرح کی فرواہ نہیں نہیں تھی تو بھارک وہ جب اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے دوست کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا فَقَالَ لِسَوَحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وہ اپنے دوست کے ساتھ دورانے گفتگو اس باغ میں اپنے میں داخل ہوا اور باغ کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہے کہ واہ کیا بندہ مومن تیرے پاس کیا کیا چیزیں ہیں اس کا مطلب ہے رب تجھ سے بے پناہ راضی ہے جب بھی تو تجھے مال اسباب فرواہ نہیں دی ہوئی ہے تو اپنے دوست سے بڑا ہی غرور اور تقبرانہ انداز سے کہنے لگا کہ دیکھو میں تم سے مال کے اعتبار سے زیادہ ہوں اور افرادی قوت بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ صرف مال دیا ہے بلکہ پھر بیٹے بھی دیئے بیوی بھی دیئے مال اسباب میرے سارے گرد ہیں افرادی قوت میرے پاس ہے میں ہوں تجھ سے مال کے اعتبار سے زیادہ بھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور پھر ظاہری بات ہے یہ مال والا معاملہ وہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے آخرت سے دور کر دیتا ہے تو کیا کہنے لگا کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو باغ ہے میرا یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہم ہاں نا 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 یہ اس کے اوپر کوئی آفت نہیں آسکتی کوئی پریشانی تھی ہاں اگر تم کوئی بات کہتے ہو قیامت کے اعتبار سے جیسا کوئی تمہارا نظریہ ہے تو کہتا ہے کہ اگر ہوا بھی صحیح اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیئے گیا تو وہاں پہ بھی مجھے عالی چیزیں ملیں گی کیوں اس دنیا میں جو اس رب نے مجھے عالی چیزیں دی ہوئی ہیں تو وہاں بھی اپنے پاس جب بلائے گا تو عالی چیزیں ہی دے گا لیکن ویسے جو اصل بات تو یہ ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ قیامت کوئی قائم ہونے والی چیزیں دراوے و راوے ہیں ویسے جیسے شاید مسلمانوں کو بھی آج یہ کیا لگتے ہیں دراوے لگتے ہیں کہ قیامت ہوگی بڑا مشکل دن ہے بڑا کڑا وقت ہے اور آج تیاری کرو تو بندہ مومن ماننے کے لئے تیار نہیں تو کچھ مال والا بندہ اپنے مال میں غرق ہو کے وہاں بھی اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا اب وہ اللہ والا بندہ پہلے اپنی اس بات پہ تو خاموش رہا کہ ہاں میں مال میں تجھ سے زیادہ نہیں ہو کوئی بات نہیں تو میری ذات کی نفی کر خیر ہے لیکن جب اس نے کہا کہ قیامت قائم ہونے والی نہیں ہے اور اللہ مالکی یوم الدین اعلان کرتا ہے کہ میں آخرت کے دن کا مالک ہوں اب یہ اللہ والے کے دین پر چوٹ پڑی ہے اللہ والا وہ نہیں ہوتا کہ دین کی دھجیاں اڑ جائیں اور وہ اپنی تسبیحات میں ہی مشغول رہے وہ لوگوں کو حق کی بات بھی نہ کہہ سکے بارل وہ پھر اپنے دوست کی جاہو جلال شان و شوقت کے اور اس کی ظاہری نمود و نمائش کے باوجود اس نے اس کو کیا کیا حق کی طرف بلانے کی کوشش کی اور کہتا ہے کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے کہ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا سمہ من نطفہ پھر تجھے نطفے سے پیدا کیا سمہ سوا کا رجولہ اور تجھے آج یہ خوبصورت بندہ بنا کے کھڑا کر دیا بندہ کنچک رو میں لگ گیا اپنے رب کی نفی پہ اتر آئے جس سے سورہ انفتار میں بھی بڑے پیارے انداز سے فرمایا گیا یا ایوہا الانسان ماغر رکھ بی ربکل کریم اے میرے بندے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ تجھے کس چیز نے اپنے شفیق مہربان سچے رب سے دور کر دیا اللہ زی خلقہ کا فسوا کا فعدہ لگ یہ تو واقعہ تنبات ہے بھائی آج میں اور آپ بھی سوچیں کہ جس نے سورتگری کی کیا پیاری سورتگری کی پیدا کیا اعتدال بخشا تو اب یہ اللہ والا بندہ اسے اس کے مال شان و شوقت اور جہو جلال کے باوجود حق کی طرف بلاتا ہے اور اسے تنبیہ کرتا ہے اور جب تو اپنے باگ میں داخل ہوا اور اپنے مال اسباب اور رب کی فراوانی کو دیکھا تو تیرے موں سے یہ لفظ کیوں نہ نکلا کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ یہ جو ساری چیزیں دی گئی ہیں یہ کس کی ہیں یہ میرے رب کی وجہ سے مجھے ملی ہیں یہ میری اپنی صلاحیتیں میری اپنی کمائی میری اپنے معاملات کا نچوڑ ہرگز نہیں ہو سکتی بلکہ تو نے تو الٹا ہے بندہ ہے اپنے رب کا کفر کرنا شروع کر دیا تو اب وہ اللہ والا کیا کہتا ہے اگرچہ میں مال کے اعتبار سے تم سے کم ہوں میرے پاس باغات نہیں ہیں میرے پاس وہ افرادی قوت نہیں ہیں لیکن یاد رکھو کہ اگر میں اپنے رب کے پاس گیا تو انشاءاللہ تمہارے ان باغوں سے کہیں زیادہ عالی باغات پاؤں گا اور تمہارے اس دنیا والے باغ پر جس پہ بندے تو آج اتراتا ہے میری نفی تو کوئی معنی نہیں رکھتی تھی لیکن تو نے تو اپنے رب کریم کی نفی کر دی جس نے ساری تجھے یہ چیزیں انائت کی تھی تو امید ہے کہ میرا رب تیرے اس باغ پر کوئی آفت بھیج دے گا اور اس کو بالکل برابر ختم کر دے گا فَتُصْبِهُ سَعِيدًا زَلَقَا اور وہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے گا پھر ایسا ہی معاملہ ہوا دیکھئے بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں جس میں فرمایا گیا مَنْ عَدَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آزَلْتُهُ بِالْعَرْبِ جس کسی نے میرے اللہ والے بندے سے مخالفت کی لڑائی کی جھگڑا کیا اس سے میرا اعلان جنگ ہے لیکن یہ اللہ والا کون ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کر رہا ہو اس کے دین پر چل رہا ہو تو بہرحال جب وہ اللہ والا ایک بات ایسی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور اس شخص کا باغ اس کا اسباب مال سارا کچھ غرق ہو جاتا ہے باغ بالکل مٹ جاتا ہے پھل اس کے ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ جو پانی جو آپاشی کا نظام جس پہ بہت اتراتا تھا وہ بھی پانی گہرا ہو گیا اور پانی نہیں باغ ہی نہیں جلا یعنی سب کچھ اس کا اجڑ گیا اب یہ ساری صورت حال کے حوالے سے قرآن مجید فرماتے ہیں کہ وَحِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ اُرُوشِعَا اور وہ باغ اپنی چھتریوں پر آگیرا ختم ہو گیا تباہ ہو گیا تو اب وہ بندہ افسوس کرتا ہے یعنی وہ دنیا دار شخص جو مال کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا اور اپنے رب کو بھولا دیا کیا کہتا ہے اے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا اب یہاں پہ ناظرین آئیے ہم اس واقعے کے جو بنیادی اور اہم مضامین ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس بات کی شرک کیا اس دنیا دار شخص نے کسی عام انسان سے مدد مانگی کیا اس نے کوئی بطوں کی طرح کسی کی پوجہ کی کیا وہ لوگوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشاہ سمجھنے لگ پڑا نہیں بلکہ یہاں پہ جس شرک کی بات کی جاری ہے وہ مادہ پرستی کی شرک ہے میٹیریلزم کا کہ آج انسان اپنے ظاہری مال اسباب اور چیزوں کو اپنی صلاحیتوں کا نچوڑ سمجھتا ہے کیا کہتا ہے میں نے ایم بی اے کیا میری سٹریٹیجیز میری پلاننگ میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا بھائی یہ رب نے انعائد کی ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس مقام تک پہنچایا ہے تو اپنی ان نعمتوں کو دیکھتے ہو جیسے اس باغ والے کے لئے کہا کہ جب تم باغ میں داقل ہوئے تو کیا کہتے ہیں اپنی ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ نے جیسی چاہی مجھے انعائد کی ہے یہ تو ہمارے لئے بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ ہم جب اپنی چیزوں کو دیکھیں تو ان کے لئے کیا لفظ ادا کریں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کیونکہ اپنی چیزوں کو نظر سب سے زیادہ حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ انسان کی اپنی لگتے ہیں کسی کی چیز کو دیکھیں یا اپنی چیز کو خود دیکھیں تو کیا پڑیں وہاں پہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ یعنی اس چیز میں جتنا بھی حسن درستگیہ ہے وہ محض اللہ تعالی کا فضل کرم اور اس کا احسان ہے دوسروں کی چیزوں کے لئے بھی یہ اور اپنی چیزوں کے لئے بھی یہ ورنہ یہ چیزیں ہی انسان کی نظر کی اپنی وجہ سے ہی کیا ہو جاتے ہیں تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں اور کے طرف یہاں پہ ہمارے لئے رہنمائی کی گئی کہ دنیا کے اسائش آرام اور یہ چیزیں کہیں انسان کو آخرت کا منکر نہ بنا دیں اس دنیا دار شخص کے حوالے سے دیکھیں جسے رب نے اپنی نعمت اسے نوازا اسے اسائشوں میں نوازا اور اس کے معاملات کو دنیا میں بہت آسان کر دیا لیکن اس نے کیا کہا کہ وَمَا عَذُنُّ سَاتَقَائِمَا میں نہیں سمجھتا کیا مت آئے گی اور میں نہیں سمجھتا یہ میرا مال اسباب جائے گا آج بھی یہی آلت ہوتی ہے کوئی بھائی اگر بہت اندہ جگہ پہ نوکری کرتا ہے گھر بہت آلہ جگہ پہ مال کی فرابانی ہے بیوی بچے رشتدار اور عہددار سارے اس کے جمع ہیں تو پھر وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے یہی دنیا ہے اور کونسا اللہ کونسا رسول کونسی آخرت بس بھائی عیش کرو یہی دنیا ہے کس قدر معاملہ غلط ہوا یعنی آسائشیں ملی اور وہ بندہ آخرت کا انکاری ہو گیا اللہ ہمیں اس انجام میں بد سے محفوظ فرمائے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مال ذریعہ عزمائش ہے قرآن مجید میں فرمائے گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ یہ مال اور یہ اولاد یہ تمہارے لیے قسوٹی ہے لائیبلیٹی ہے یہ ایسیڈ نہیں ہے کہ منی بھی گیٹس منی پیسے سے پیسہ کمائیں اللہ کی طرف سے ایمانت دی ہوئی ہے اسے کہاں پہ خرچ کرو گے اس کے اوپر اکڑ جاؤ گے تقبر کرنے لگ پڑو گے تو پھر ظاہر ہے انجام اس کا خطرناک ہے ایک اور بڑی اہم بات کہ وہ عزمائش جو کہ جس میں مال لے لیا جائے نسبتاً آسان ہے بجائے اس کے کہ وہ عزمائش جس میں مال دیا جائے اور بندہ بندہ بن کے رہے انتہائی مشکل ہے یعنی جب کسی سے مال رب لے لیتا ہے اور عزماتا ہے تو اتنی بڑا معاملہ نہیں لیکن جب کسی کو مال دے اور وہ درست رہ کے رب کے چلتا رہے اس کے گھر میں اسباب ہوں مال کی فرہوانی ہوں لیکن اس کے باوجود اپنے رب کی نافرمانی والے کام نہ ہو رہے ہوں تو بہت بڑا امتحان ہے اختیار کے باوجود وہ انسان جو ہے اپنے رب کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے یہ اللہ کی رضا کا سرٹیفیکٹ نہیں ہو سکتا ناظرین سمجھئے گا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور آپ کے لیے اس زندگی کو گزارنے کے لیے بیسٹ میتھوڈالوجی پیش فرماتے ہیں کیا فرمایا گیا کہ میں یرد اللہ بھی خیرن یفکہو فی الدین رواہ بخاری و مسلم ابو حریر رضی اللہ ہم ہی نیریٹ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں اور آج میں نے اور آپ نے اس اعتبار سے کیا سمجھا ہوا ہے کہ بھائی بھاس اللہ ہاتھ پکڑ لے دبائی کا ایک چکر لگ جائے اور وہ جو جمعے چھوٹ رہے ہیں اور وہ جو نماز ہیں اور وہ جو دین کا جامع تصبر اس کا غم اس کا کلک اس کا افسوس اس کا رنج نہیں یہ دنیا تو عارضی ہے ختم ہو جائے گی پھر کیا کریں گے رب کے پاس جو کرنسی چلتی ہے دوستو وہ نیکیاں ہیں وہ نیکیاں اس دنیا سے لے کے جانی پڑیں گی تو بارل ایک معاملہ یہ کہ بندہ اپنے رب سے دین کے اعتبار سے خیر مانگے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری کی روایت میں سے ایک کول نکل ہے جس میں فرمایا گا تَعِسَ عَبْدُ الدِّنَارِ وَدْدِرْحَمْ حَلَاق ہو جائے دِرْحَمُ الدِّنَارِ کا بندہ اس بندے کا معاملہ بھی صرف صرف مال تھا کہ مال 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 اور آج میرے اور آپ کے لئے بھی آپ دیکھیں جس طرح کی زندگی گزارنے کی طرف ہمیں سکسیسفل لائف کا ٹائٹل لگا کے دکھائے جاتا ہے اس میں بھی میٹیریلزم ہی ہے اور اس ساری صلائیتوں کو بھی بندہ اپنی طرف منصوب کر لیتا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کی حقیقت کو جاننے کی توفیق دے ہر خیر کو اپنے رب کی طرف منصوب کریں یہ قائدہ ہے اور ہر شر کو انسان اپنی طرف یا شیطان کی طرف منصوب کرے گا ہر حال میں شکر گزاری کی رویش اختیار کرے اگر کسی کے پاس اس دنیا میں نہیں ہے تو انشاءاللہ انداللہ آخرت اگر وہ اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے تو عبدالعباد نمتیں ایسی نمتیں مالا عین رات جو اس دنیا میں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان نمتوں کی طرف بڑھنے کی توفیق کنایت فرمائے اور صدق دل سے شکر گزاری والی رویش نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدی کا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو الیک